تو شیطان تو انسان جو پیچھے لگاوائی ہے اسے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے عبادتیں کریں گے دعائیں مانگیں گے تو میرا تو گھاٹا ہو گیا لہٰذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیئے کہ لوگ جو ہیں عبادت سے ہت کر ان طریقوں میں لگ جائے اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ اٹھایا نہ کیا سی طریقے کر لیے جو بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو شبہ برات کا حلوہ ضرور پکھو وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو عبادت کرو یا نہ کرو لیکن حلوہ پکانا ضرور فرض اگر کوئی نہ پکائے تو قابلِ ملابہ تیلے بھائی اس کے گھر تو شبہ برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا یہ بڑا وہابی ہے یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے بخیل ہے کہ اس کے گھر میں حلوہ نہیں پکتا اب کوئی خدا بندہ پوچھے کہ بھئی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں حدیث میں صحابہ اکرام کے تعامل میں کہیں ہے کہ میں شبہ برات کے دن حلوہ پکنا چاہیے نہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ صحابہ اکرام کی عمل میں کریں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے مگر یہ ہے حلوہ بھائی اور اس کو فرض اور باجد سے زیادہ ضروری قرار جائے کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ یہ بزت ہے حلوہ بھائی حلوہ پکانے میں چاہے حلوہ کوئی حرام چیز ہے تو یہ جواب ارش بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں روز پکاؤ لیکن شبہ برات کو خاص طور پر حلوے کے لئے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا کوئی نہ پکائے تو ملامت کرنا یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تو اے تجھے سگوپا چھوڑ دیا سیطانیہ دوسرا اس سے زیادہ خراب کہ بھائی سب برات میں آتش بازی ہونی سائی علیہ عزباللہ اس میں لاکھوں روپیہ آگ میں جلا دیا آتش بازی کرنے آتش بازی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہو پھر اس آتش بازی جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے بوری بازار گراچی کا آج بھی گواہ ہے کسی سب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا جل کر فنسک ہو گیا ابھی بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صاحب اکرام کے تعامل میں نہ بذرگان دین کی وسیعتوں میں کہیں بھی نہیں اپنی طرف سے سب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگو پہ چھوڑ یہ سہتار حلوہ پکانا تو چلو بھئی آن دنوں میں جائل تھا حلال تھا یہ آتش بازی جائے تو آن دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیا ہو جس میں جانے دائے ہونے کا اندیشہ ہو یہ تو آن دنوں بھی حرام ہے تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ براؤں کے مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں جس میں دعائیں مانگنے کے فرما رہے ہیں اس میں یہ کام کرنا تو اس کے بڑی بڑی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جائے